موسیقی 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 دیرہ اسمائل خان میں سیکیورٹی کورسز کا انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن پائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگردوں کو جہانو باصل کر دیا آئی سپی آر کے مطابق حلاق دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ وارود دھماگہ فیض مواد بھی برامت حلاق دہشتگرد برمصطفیٰ قدرت اللہ اسلامتی انشاء موسیقی 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 دا سیکیورٹی کورسز کو خراج تحسین کہا بروقت اور موسیقی جوابی کاروائے قابل تاریخ ہے جامشادت نوچ کرنے والے سپاہی کو بھی خراج عقیدت دہشتگردی کے مکمل خاتمی کے عظم کا یادہ وزیر آزم شہباز شریف نے کہا دہشتگردی کی افریت کو کچلنے کے لئے پر عظم ہے قوم بہادر سیکیورٹی کورسز کے ساتھ کھڑی ہے وزیر آل پنجاب مریم نواز سے کہنا تھا دہشتگردوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی خاتمی کا عظم غیر متزلزل ہے کراچے میں ڈاکوں کی گولی ایک اور جان لے گئی اور انڈی قطر اسپطال کے قریب ڈاکوں کی فائرنگ سے خاتون جاں بہا خاتون نازے انجرم ڈاکوں اور اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے دبات لے کے دوران گولی کا نشانہ بنی پولیس کے مطابق مفصولہ پارکنگ سے گاڑی نکلنے کے انتظار میں کھڑی تھی ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فراد ہو گئے کراچے میں سٹریٹ کرمنلز پر دستور بے لگام سرجانی عبداللہ موڑ پر ڈکیتی مضاہمت پر پیسی سالہ زوہے کی جان لے گئی لیاقت آباد ترہائش زوہے بفتار پر مامو کے گھر آیا واپسی پر ڈاکوں نے روکنے کی کوشش کی ناروکنے پر سیدھا سینے میں گولی مار دی مختول کے بھائی کی مدریت میں مقدمہ درج ایسے چو سرجانی ٹاؤن نازمہ محتل مقتول کے گھر پر کوہرام دکھیاری ماں کی آہو بگا امریکہ نے درند اسرائیل کی حمایت سے ہاتھ کھنچ لیا سلامتی کانسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد بیٹو نہیں کی پندرہ میں سے چودہ ممالکی قرارداد کی حمایت سہونی سرکار سے ہر دھرمی تو کرنے کے مطالبہ بائیڈن جس ایسامیہ کے اقدام پر نیتن یاہو سیخ پا مشیروں کا دورہ امریکہ منصوب انتونیو گوٹریز بولے قرارداد پر فوری عمل ہونا چاہیے عمل نہ ہونا نہ قابل معافی ہوگا اسرائیل کا نہتے فلسطینوں کا قتل عام روکنے سے انکار اسرائیلی وزیر دفاع بولے امریکہ کو بھی بتا دیں گے حماس کے خلاف ایکشن جاری رہے گا کاروائی وہاں ہوگی جہاں ابھی تک نہیں کی گئی ترجمان حماس کا جنگ بندی قرارداد کا خیر مقدم عالمی برادری سے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور دینے کا مطالبہ اسرائیلی سلامتی کونسل کے قرارداد کی دھجیاں اڑا دی عالمی دباؤ بڑھنے کے ساتھ فلسطین میں درندگی میں بھی تیزی سہونی کورسز کا الشفا ناصر عمل اسپتالو کا محاصرہ جاری رفاہ میں پندرہ فلسطینی کو شہید کر دیا دیرالولہ میں بمباری سے تیس افراد جامش شہادتیں بتیس ہزار تین سو تین تیس تک جا پہنچے کراچی کے علاقے سمنباد میں سکول وین سے اقواہ کیے گئے دونوں بچے گھر پہنچ گئے بچوں کو رکشہ ڈرائیور لے کر پہنچا نامعلوم ملزوان بچے ناغن چورنگی کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے والد کی درخواست و مقدمہ درج والد کے مطابق ملزوان بچوں کو گاڑی میں لے کر گئے وین میں اور بھی بچے تھے جنہیں ہاتھ نہیں لگایا وین ڈرائیور کے چھینے گئے موبائل فون کے ذریعے ڈیڑھ کروڑ روپے تاوان مانگا گیا پنجاب میں گندوں خریداری اور دیگر امور پر پولیسی سازی کے لیے وزارٹی کمیٹی قائم وزیر علم مریم نواز کی زیرے صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس مریم نواز نے کہا اجناس کی ضروریات کا تایون کر کے کاشت کی فیصلہ ضروری ہے فصل کی ضرورت کی پیش کی تایون کے لیے اے آئی اور دیگر ٹیکنالوجیز استعمال کی جائیں پتنگ کی ڈور سے بچاؤ کے لیے بائٹس پر سیفٹی گارڈ مہم شروع کرنے کی ہدایت نقل روپنے کے لیے امتحانی مراقض میں کیمرے اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجیز ایک کام لینے کا فیصلہ انجاب میں پتنگ بازوں کے خلاف پولس کا کریک ڈاؤن چاوڑنس کنٹو میں دو سو بیالس مزمان گرفتار دو سو پیتاریس مقدمہ درج چون ہزار سے زائد پتنگے آرسوہ سے زائد ڈور چرخیاں برامت پولس ترجمان کی مطابق سوہ میں تین ہزار دو سو تیتیس مزمان گرفتار کیے جا سکے ہیں تلہ محمود نے فضل الرحمان سے راہے جدا کر لی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان اپنے حلقے میں پی ٹی آئی پر منڈیٹ شرانے کا الزام کہا موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی جماعت نہیں نیر بخاری کا خیر مقدم فیصل کریم پنجی کا سینٹ الیکشن مصر پرائس دینے کا دعویٰ کہا سنی تحاد کونسل آئین پر عمال کر رہی ہے انہیں پتا ہے مخصوص نشستوں پر حلق لیا گیا تو یہ سیجے ہار جائیں گے خیبر پخونخواہ اساملی کے ارکان سے حلس دانیلی کے خلاف درخواست سیلیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا دورانے سے مات اساملی رمائندے کے حلس سے انکار کی تردید گورنر کا حکم نامے کے خلاف قانون قرار دے دیا چیپ الیکشن کمیشن نے اس افسار کیا بتائیں کمیشن کی سنہ سپیکر کے پی کو ہدایہ چاری کر سکتا ہے دی جی لوگ نے بتایا کہ حلس دینے کا معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے دارہ خیار میں آتا ہے سپیکر تاخیر کریں تو الیکشن کمیشن مداخلت کر سکتا ہے مخصوص نشستوں پر منتقب ایمران سے حلس لینے کے لیے درخواستوں پر سماد پشاور ہائی کورٹ نے سپیکر صوبائی اساملی سے کل جواب طلب کر لیا وکیل الیکشن کمیشن نے موقع فرطنایا آئینی اہدے دار اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے نوٹیفیکیشن کے بعد حلق نہ لینا آئینی خلاف پرزی ہے ملک میں بارشوں کے ایک اور سسٹم کے انٹری مغربی ہواوں کا سسٹم بروچستان میں پھر جلتھل ایک کر دے گا آج اور کل کوئٹا زوب سیارہ چمن نوڑ پشین میں گرہ چمک کے ساتھ ہلکی اور تیز پارش متوقع کراچے سے سمندری ہوایں پھر اوٹ گئیں گرم ہوا کے تھپیڑے روزہ داروں کا امتحان لینے لگے پارہ ستیس سگری کو چھو گیا موسکو میں حملے مسلم اندہا پسندوں کے لیے کیے گئے قتل عام میں یوکرین کا حام کردار ہے روسی صدار ولادی میپیوٹن کا ایک بار پھر الزام کہا پتالن اگانا ابھی باقی ہے حملے کا حکم کس نے لیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروائی سے فائدہ کس کو پہنچا اور لاکھ حملے کا مقصد عوام میں خوف اور افراد تفریح پھیلانا اور یوکرین کے عوام کو یہ دکھانا تھا کہ یوکرینی حکومت سب کچھ نہیں ہا رہی ہے امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کا روسی سفارت خانے کا دورہ موسکو حملے پر روسی حمن سب سے اظہار تازیت کہا روس کا دوکھ ہمارا دوکھ ہے پاکستان کو بھی بارہا دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا ہر قسم کی دہشتگردی کے مرضہ مت کرتے ہیں مرطانیہ میں کسان پھر سڑکوں پر نکل آئے کاشکار ٹویکٹر کے ہمراہ پارلمین سکوائر پر رہت جا چھکومت کی پالسیز کے خلاف نعرے غیر میاری درامدی اشریہ سے کاشکارے کو تباہ کرنے کا احسان پاکستان کے دورے آسٹریلی کا شیڈیول جاری گرین چھٹس نومبر میں وائٹ گول سیریز کے لیے آسٹریلی کا دورہ کریں گے تین دن تین ونڈے تین ٹی ٹوینٹی میچز چار سے اٹھارہ نومبر تک کھلے جائیں گے ونڈے سیریز کا پہلا مارکہ چار نومبر کو ملبرن گراؤن پر ہوگا آٹھ نومبر کو ایڈلیٹ دس نومبر کو برس پر ٹاکرا ہوگا ٹی ٹوینٹی سیریز کے میچز برسپن سیڈنی اور ہوبارٹ میں کھلے جائیں گے قومی کرکٹس کی عمرے کی ادائیگی کے بعد روزہ رسول پر حاصری بابر آسم نسیم شایف تخار احمد اور امام الحق کی مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اکھٹے افطاری ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں بالتیمور کا عظیم پل ایک لمحے میں سمندر برد امریکی عظمت کی نشانی سمجھ جانے والا پل بحری جہاز ٹکرانے سے تباہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ماروخ شام اور نوویر نگار حسینہ مہین کو دنیا سے رخصت ہوئے چار برس بیٹ گئے حسینہ مہین نے سیرے زبر پیش انکہی تنہائیاں تھوک کنارے اور آئینہ جیسے لا سوال جرامے تحریر کیے بھاتی فلم ساز راج کپور کے خواہش پر فلم ہینہ کے لیے مقال میں بھی لکھے حسینہ مہین کو تمغے برائے حسن کارکردگی سے بھی نواز سکیا اور کیا خواتین مردوں سے زیادہ صفاق قاتل اور خدرناک جاسوس ہوتی ہیں سوال کا جواب دینے آ رہی ہے فلم دوائل ہالی ووڈ فلم کا شاندار ٹریلر جاری اپریل میں ریلیس کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے